بہت ہی فراوٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ایک دشمن کو بتا دیا کہ ہماری طاقت کیا ہے اتنا زیادہ کچھ نہیں کہہ دوں گا میں لیکن دشمن کو پتا چلا کہ یہ ہم اگر کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو پہلے دیکھنا چاہئے ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں ہم اس چیز کو دیکھ کر کے دشمن کو پہلے سوچنا ہے ہر جگہ پر کبھی بھی ہمارے پر وہ وار کرتا یا کچھ بھی کرتا اس کو ہمیشہ پہلے سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کس کے اوپر وار کر رہا ہوں پہلے پیشا اپنا دیکھنا ہے اس کو میں کیا کر رہا ہوں اس چیز کے لیے تو ہمارے کو اس سے بہت خوشی بھی ہے اور گم بھی ہے کیونکہ جو ہمارے بھائی جو شہید ہوئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانے نصیب فرمائے اور جو ہندو بھائی اس کو آدمہ کو شانتی دے دنے بات گرگر کی لڑائی جیتے ہوئے ہمیں 25 ایر ہو گئے جس میں ہمیں اس سمیں لڑائی کا کوئی پتہ کوئی تیوائے تیاری نہیں تھی کیونکہ گلیشئر اترنے کے بعد ہماری یونٹ دلی جاری تھی لے میں ہم دلی کے لیے جانے کے لیے رڑی تھے رات کو آرڈر ملا کے صبح کلو ملانی سے نہیں بلکہ ہمیں آرڈر ملا کرگل سے ہوتے ہوئے جائیں گے دلی لیکن کرگل سے جاتے دلی نہیں جانا تھا وہ لڑائی کا محول رات و رات بننے کے بعد اور صبح چار بجے ہم نے بٹالک سیکٹر کے بیچ میں پہنچ گئے اور وہاں سے ہمیں امیلیشن اتیار پورا سب کھانے پینے کے شکروارے مل کر اس کے بعد بٹالک سے ہم نے صدا دانالہ دانالہ سے آگے اپنے اپنے لوکیشن کو سمالا ان پاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے کیونکہ پاکستان تو بہت ہائٹ پہ بیٹا تھا لیکن ہماری جو یونٹ تھی ریجمنٹ بارہ جکلائی کی ٹول جکلائی تھی وہ جو ہے نیچے سے اوپر چڑھنا تھا اور ایک پاڑی پہ نیچے سے اوپر چڑھنے کے لیے اور اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پتھر بھی پھینک رہا ہے پتھر سے بھی کیجوالٹی ہوتی ہے لیکن سب سم نہ کرتے ہوئے دشمن کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے ہم نے اپنے اہم کو حاصل کیا اس کے باوجود بھی پورا پاکستان کی فوج نے کلیئر بتا کے کہ ہماری فوج نہیں ہے یہ پتہ نہیں کون ہے لیکن ہماری یونٹ نے زندہ بندہ نائے تعلی کو پکڑنے کے بعد پروف کر کے دکھایا اور ہیلیکپٹر میں ڈال کے اور دلی تک پچھایا اور پاکستان کو پروف کر کے دیا کیا یہ آپ کے آرمی نہیں ہے اور اس کا وہ اس سمیں ریٹیر جانے والا تھا اس کا پنشن بوک آئی کارڈ کے ساتھ پروف کر کے دکھایا اس کے باوجود ہم نے پوئنٹ فور ایٹ وان ٹو اور پوئنٹ فائر ٹو زیرو تھری پہ قبضہ کر کے فلیگ لگایا جس میں ہمارے کیپٹن ایمول کالیہ صاحب سبیدار بادر صاحب اور سواری کیپٹن کیسی نوگرام صاحب جس کے نام پہ سلمال جیکلے سنٹر میں ہے اور ان چیزوں کو مدیہ نجر رکھتے ہوئے ہم نے پورا ایم اپنا پوسٹ سمالنے کے باوجود اس کے بعد فلیگ لگانے کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سانس لیا تب تک ہم رات دن ایک کر کے ون ویک جو پہلا ویک تھا اس میں کچھ کھانے کے لئے کوئی ہمارے پاس کوئی سادہ نہیں تھا اس کے بعد کھانے کے لئے ٹرکوں کے ٹرک آئے ہمارے پاس پنجاب نے راجستان نے ہریانہ نے مٹھائی چنے بہت کچھ آئیٹم کلودنگ کی کوئی کم ہی نہیں رہی لیکن تب تک پہلا ہفتہ ہمارے پاس جو لگا تھا جو تھا وہ تھا مجھے جب آج دا دن پہلے یہ انفرم کیا گیا کہ آپ کو اس پی کالج میں وہاں پر پروگرام ہے کر گل کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس ڈے پہ چھوپی جولائی پہ تو ہم ہر اس شہید کو سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنا آپ کو ولیتان کیا دیش کے لئے اور دیش کے لئے اپنی جان قربان کیا اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں جو چھے بچے تھے اگر اس شہید میں میں بھی شہید ہو جاتا دیش کے لئے میں گرب کرتا ہوں اپنے آپ کے مجھے اگر دیش کے لئے ابھی بھی موقع ملے گا کسی بھی جگہ کوئی آپریشن کے لئے میری پوری سروس پوری فیلڈ کی ہے انتناک ایریے میں تین سال نائنٹی تھری سے نائنٹی سکس حالات کیسے تھے وہ آپ کو پتا ہے ناغالینڈ ایریہ آسام اور ناچل اور پنجاب ملٹنسی ایریہ ہر جگہ کے میرے آپریشن پورا فیلڈ کی سروس جہن کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ جانے کہ انڈین آرمی نے کیا کیا کارگل کا جو بیٹل تھا نائنٹی نائنٹی نائن میں اس میں ہمارے فائیو ہنڈڈ اینڈ ونٹی سولجرز جو ہے وہ شہید ہوئے ون تھاؤزن تھری ہنڈڈ سکسٹی تھری بونڈڈ ہوئے اور ان کی جو بلیدان ہے وہ ویسٹ نہ جائے ہماری ینگ جنریشن سیکھے اس پی کالیج نے ہم کو آج یہاں پر اپنا آڈیٹوریم دے کر ہم نے یہ پروگرام آئیو جن کیا ہے اس کے اندر ہم نے وار ویٹرنز میرے رائٹ سائٹ پہ ہے سوبیدار عزیز صاحب ٹویلو جاکلائی کے جو کارگل یود میں شامل تھے اور حوالدار منظور جو ٹین جیکلائی کے ہیں لیکن لڑائی انہوں نے بھی بارہ جیکلائی کے ساتھ لڑی انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز بچوں کو بتائے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ انٹریکشن کریں ساتھ ہی میں ویر ناری بھی آئی ہیں یہاں پہ آج پروگرام میں اور ہم اسی پروگرام کے مادھی ہم سے الگ الگ ویبھن قسم کے کارکرم کر رہے ہیں جیسے کی اس کے بعد کارکرم کے کچھ سمیے بعد ہم یہاں پہ پری پلانٹیشن یعنی ایک پیڑ شہید کے نام کا پروگرام بھی کریں گے کچھ دیر میں تو اس مادھیم سے بچوں بچے جانے اور ہمارے کارگل یود کی جو سیکریفائزز ہیں اس کو نہ بھولیں کارگل یود کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہر باری ہم کو وہی یاد آتا ہے کہ کس پرکار سے ہماری انڈین آرمی نے محنت انڈین آرم فورسز نے آرمی اور ایر فورس نے مل کر یہاں پہ دشمن کو خدیڑا اور ہمارے جو ماتیز ہیں ان کو ہم یاد کریں اور کافی سارے ہم کو اس میں جو بڑے اوارڈز ملے ان کے بارے میں بھی ذکر کیا اور کیڈیٹس نے ان کے بارے میں بتایا ہمارے پی وی سیز ٹوٹل چار ہم کو ملے اس یود میں اور گیارہ محویر چکر ملے ملے واقع offs بایدا ایشان сидft ملے ہمارا تو دعوتا ہوں ہمارا تو دعوتا ہوں جمالا خورم اللہ تحقیم ش�ید اگر امارے چین اور شروع ساتھ اکرمک کر گل وچہ دے والس وچہ ہماری تجب کو چیزی ساکتا ہے اور ہماری مجھے قیمت کے سامنے میں جو انسان میں میں بخشتر ہیں تجولمої وچہ ہماری شہید ان کے لوگ سے زیاد ہماری شہید ان کے لم یہاں پہ نہیں زیادی ہمارا یہاں پہ ہونا ممکن نہیں ہوتا تو ان سارے شہیدوں کو ہماری طرف سے شد دھانجلی ان کی آتما کو شانتی ہوئی تھانکیو سبج کارگل جوجہ دیوز جیتنا بہت بڑی بات تھی یہ وہ نہیں کر پائے جو ہمارے انیمیز تھے ہوئے یہ نہیں کر پائے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم سب ان کی شہید میں جب وہ شہید ہوئے تھے ہم تب سے ان کو سب لوگ یاد کرتے آ رہے ہیں ان کا بیٹا چانت تھا اور چانت کبھی ڈوبتا نہیں اور ان سب ہی ماں کو کہ آپ کا بیٹا بہت ہی زیادہ اجلا ستارہ ہے جو کبھی نہیں ڈوبے